السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ایک نئی ویڈیو لئے آزر ہوں آج کیا کہتے ہیں اپنے جو جلد ہیں اور نئے جوانے جو ہیں میرے جو انشاءاللہ اگلے سیزن لڑیں گے اس سیزن کے انڈ میں انشاءاللہ لڑیں گے جوانے جوانوں کے اوپر میں اتنا وہ نہیں کرتا کیا کہتے ہیں ایک دم لڑانا ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے کوئی کسنا لڑتا ہے کوئی زیلو کلی سے ہی لڑانا شروع کرتا ہے تو بلکل جب تک ریٹائر نہیں ہوتا تب تک لڑاتے رہتا ہے تو وہ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے میرا جوانا اس طرح میں جوانوں کو جوانا ایک سیزن ویسٹ دیکھ کے اگلے سیزن لڑانا شروع کر دیتا ہوں سلو سلو لڑانا چاہیے تاکہ اس کے نسل کا بھی پتا چلے ایسے تو نہیں ہے کہ نسل بلکل پرفیکٹ ہے اور آپ اس کے اوپر جلد بازی کھریں اور وہ جو آپ کا اچھا پرندہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے تو اس میں ہوم بریڈ فیمیلز بھی ہیں اس میں کچھ پچیس یا اس طرح کچھ ہیں بیس پچیس فیمیلز باقی سارے جوانا کچھ میرے تقریباً جلد ہیں چالیس یا پہنٹالی سے کچھ جلد ہیں میرے تقریباً ہوم بریڈ ہے تو آج آپ کو شوق کروانا تھا ایسے ہی بیٹھا ہوا تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں وہ اوپر دو بائی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو باز جو ہیں سال دو باز ایک یہ گریزر ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوا بہر ہیں آج دیکھ رہے ہوا یہ آج جیسے کہ جواناں کو اس ٹیپ میں نے کول ہے سار ہو گئے ہیں بالکل یہ دیکھیں ایک کبوتر بھی آکے اتر رہی ہے دیکھ رہے ہیں اب جوانا لگ رہے ہیں مجھے یہ شوک ہے شام کا ٹیم ہے اور ابھی نماز پڑھنے میں جانا ہے چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے کہا بنا لیتا ہوں اب لوگ کو شوک کروانے کے لئے ابھی نئے جوانے نکلے ان کا بھی انشاءاللہ شوک کرواتا ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہوا ہے آپ کیسے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ جوانے ان میں لڑے ہوئے بھی ہیں جنہیں روکا ہوئے ہیں جوانے وہ داو پیچ جو ہے نا انہیں نہیں پتا ہوتا ہے اگر نسل میں اچھے بھی ہیں تو داو پیچ اور جو ٹائمنگ ہوتی ہے اسے آؤٹ کر کے بھی جو ہے گرا سکتے ہیں جوانوں جو بڑے کبوتر ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں تو انہوں نے جوانا انہیں پتا ہوتا ہے کہ کب نکلنا ہے گھر کے لئے جوانے اپنا پورا جو ہے نا جوش لگا لیتے ہیں پھر بعد میں تک کار کے جو ہے نا وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر گرفتاری ہو جاتی ہے ضرور بتایا کریں آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں برس کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خود بنایا ہے یہ پہلے یہاں پہ جالی ہوا کرتا تھا اسے ہٹھا کے چٹ کے ساتھ لیول برابر کر دیا ہے ابھی جو ہے نا توڑا بہت جو ہے نا صحیح ہے شکار کے وقت بھی صحیح ہے کیونکہ پہلے ہاتھ بھی نہیں پہنچتا دجار لگانے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہوم بریڈ ہے اور وہ جو جا رہا ہے ہوم بریڈ ہے اور مارشاللہ سے زبردست اس سے پچھلے سیزن بچے لیے تھا ہم لوگوں نے تو اس سیزن جو انا دستے سے جو انا انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں باگوں گا دستے کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے ابھی کھینچی کر کے بس جوڑے کے لیے ہی چھوڑ دیا ہے کچھ ہوتے ہیں بڑ دستہ کے جوڑے لگا کہ اس کے بعد بھی باگتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جوڑے کے بعد بس پھر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بس ابھی بریڈ لو آب ابھی اڑنا مڑنا ختم زیادہ سختی سختی کریں تو پھر ہو جاتے ہیں برابر لیکن سختی کرنا مناسب نہیں ہے گر کا بچہ ہے یہ نہوں کہ تنگ ہو جائے وہ کہتے ہیں لارڈ میں جو ہوتے ہیں نا وہ جال برداشت نہیں کرتے ہیں کر سکتے ہیں دو تین جال میں کہتے ہیں نا بھائی اب نہیں ہوتا برداشت پھر باگ جاتے ہیں سلو سلو برابر کرنا پڑتا ہے یہ ہے کہ سلو سلو برابر کریں گے آپ آپ کے کبوتروں میں گمنا باخت ہونا وہ کم ہو جاتا ہے اور شوک برکرا رہتا ہے جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے لئے شوک کریں دوسروں کے لئے شوک کرنا اور وہ تو ایک ضد بازی ہوتی ہے بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں وہ ان کا شوک ہے ضد بازی کریں چاہے جیسے بھی کریں یہ کہ پرندوں کی پر ظلم انسان نہ کریں جب وہ تیار ہو جائیں وہ خود لڑیں گے خود جائیں گے خود آئیں گے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ دانہ کینچ کے رکھو یا جال وغیرہ لگاؤ کہ وہ باغیں دستے کے ساتھ نہیں 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 تسلیس آرام سے جو نہیں بھاگ رہے اسے سیٹ کرتے جائیں کرتے جائیں ان کا ایک علیدہ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں اگر پرندی آپ کے پاس بہت ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر چکتے تو بس سیل کر دیں پھر اس کی پر ظلم کیا کرنا ہے علیدہ جب آپ کر لیں گے علیدہ